اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ کار کے معاملے میں یہ 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 بھی ہو سکتا ہے اور ان ان چیزوں کو بھی چیک کر دینا چاہیے تو چلیئے معلومات بڑھاتے ہیں اور ذہن کو وسیع کرتے ہیں دیکھتے ہیں آج ہمیں کیا سوال پہلا مل رہا ہے مفتی صاحب یہ فرمائے گا کہ دکاندار سے اور کسٹمر سے دونوں طرفہ کمیشن لینا کیا یہ درست ہے اس کی رہنمار فرمائے گا دونوں طرف سے کمیشن اے سے بھی اور بی سے بھی اور اے اور بی کا سوڈا کروانا ہے کیا حکم ہے مفتی صاحب دو طرفہ کمیشن ہوتی ہے زیادہ تر ریل اسٹیٹ میں لی جاتی ہے بروکر یا ریل اسٹیٹ ایجنسی والا دونوں کو باؤنڈ کرتا ہے بساوقات کہ آپ دونوں ہی مجھے کمیشن دیں گے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ اس سے بھی لے رہا ہے پہلے تو کمیشن ایجنٹ کا کردار ہے کیا فکحہ اسلامی نے اس کا کردار کیا وضع کیا ہے اس کی حیثیت کا تائیون ہوگی ماشاءاللہ جو بروکر ہے وہ در حقیقت اپنی پارٹی کا نمائندہ ہے اپنی پارٹی کا نمائندہ ہے نمائندہ ہے مثال کہ جس نے اسے کہا کہ میرے مکان بیج دو بیج دو اب یہ ادھر ودھر تلاش کرتا ہے کردار پارٹی اور شروع سے لے کر آخر تک کے تمام کے تمام معاملات سا انجام دیتا ہے بعض پارٹی ایسی ہوتی ہیں کہ خود سامنے نہیں آتی ہیں صحیح ہے یہاں تک کہ جو آخری معاہدے پر دستاقت ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ہوتے ہیں یا اس کے نہیں ہوتے تو یہ پارٹی سے جا کے کروا کے لارا ہوتا ہے صحیح ہے یہ اس کا جو فیس ہے اس کا جو کردار ہے وہ اس پارٹی کے نمائندے کے طور پر ہے ٹھیک تو اس پارٹی کے لیے یہ کام کر رہا ہے تو اس سے اسے جو بھی ایک مروجہ معاوضہ ہے وہ ملے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے صحیح ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامنے والی پارٹی کے لیے تو اس نے کام ہی نہیں گیا کام تو اس نے اس پارٹی کے لیے کیا ہے ٹھیک ہے اس کے جو مفادات ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ سامنے والی پارٹی سے کیسے مطلب کہ معاوضہ لے سکتا ہے تو فقہہ نے اس سلسلے میں دو تقسیمیں بیان کی ہیں اچھا ایک تقسیم تو یہ ہے کہ اگر سودا بھی یہی کرواتا ہے ٹھیک ہے یعنی آخری وقت تک جو اجابہ و قبول ہیں وہ اسی کے ذمہ ہیں اور اس نے ہی سودا ڈن کرنا ہے پارٹی کی مکمل وقالات اس سے حاصل ہے صرف دو پارٹیوں کو ملوانا اس کا کام نہیں تھا اے ٹو زیڈ اس نے کام کیا صحیح تب تو یہ ایک ہی پارٹی سے اجرت لینے کا مستحق ہے ٹھیک یہ اس کا مکمل طور پر نمائندہ ہے سامنے والے کے مفادات کے لیے اس نے کام ہی نہیں کیا صحیح تو اس سے یہ کمیشن یا اجرت کا تقاضہ کس طرح کر سکتا ہے دوسری صورت یہ ہے جی جی ایک پارٹی بول کر چلی گئی کہ مجھے مکان دلوا دینا صحیح دوسرے پارٹی بول کر چلی گئی کہ مجھے مکان بیچنا ہے اب یہ دونوں طرف جاتا ہے جا کر معاینا کرتا ہے اس کا گھر قیسہ ہے اس نے بھی کوئی سپیسیفکیشن بتائی ہوگی مجھے اس سے اس نویت کا گھر چاہیے اس نے کہا ہوگا مجھے اس سے اتنے اتنے میں بیچنا ہے ٹھیک ہے اب یہ دونوں طرف جا رہا ہے دونوں طرف جانے کے بعد اپنی کوشش کر رہا ہے دونوں کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے لیکن سودا ہونے سے پہلے اس کا کام ختم ہو جاتا مطلب سودا تو تقریباً 99 فیسرڈن ہو جاتا ہے لیکن جو ایک مکمل کرنے کے لیے کاروائی ہوتی ہے شریح یا قانونی ہم تو شریح کو سامنے رکھیں گے جس کو عجاب و قبول کہتے ہیں عجاب و قبول یہ نہیں کرتا وہ خود پارٹیاں کرتے ہیں اگر یہ عجاب و قبول خود نہیں کرتا اور اس طرح دونوں کے لیے کام کرتا ہے تو ایسی صورت میں دونوں سے کمیشن لے سکتا ہے لیکن جہاں عجاب و قبول اور دستخط یا پاور آف رٹانی سے حاصل ہے یا کوئی اور ایسی صورت ہے کہ تمام تر اول سے آخر تک کام یہی کرتا ہے تو پھر اس نے ایک پارٹی کے لیے ہی کام کیا یہ دو صورتیں بنیں گے اس کے یعنی دونوں موڈل سامنے رکھ دی ہے اب ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی جو روٹین پر کام کرتا ہے ریل اسٹیٹ میں کچھ اور تفصیل ہوگی ممکن ہے چاول مارکٹ میں اس کی الگ تفصیل ہو تو وہ ہر انڈیویجول کیس کو اس کے لیے پھر موسیقی یہ ہے کہ جنرل نالج تو حاصل ہو گیا اگر انڈیویجول کیس کے بارے میں رہنوائی لینی ہوگی تو پھر وہ تفصیلات کے ساتھ ظاہر ہے کہ دارالفتہہل سنت کی طرح رجوع کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جزاک اللہ و خیر و احسانہ جزا آگے بڑھتے ہیں اور اگلے کوئیشن کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا تعلق کس سمت اور کس ڈائریکشن سے جناب مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کمیشن تین ہی کی جاتی لینے یا دینے والا کہتا ہے کام ہوگا تو دیکھ لیں گے اس طرح کرنا کیسا اوکے مناسب کر لیں گے کچھ جو ہوگا آپ کا بلکل خدمت کریں گے جو آپ کا بنتا ہے وہ دیں گے آپ کو معاوضے کے بارے میں شریعت کا افصول یہ ہے وہ معاوضہ کسی بھی قسم کا ہو جیسے جو مہانہ جس کو رکھنا ہے کام پر وہ بھی ایک معاوضہ ہے ٹھیک ہے ڈیلی ویجز پر رکھنا ہے وہ بھی ایک معاوضہ ہے ٹھیک ہے کمیشن کے بنیاد پر کسی سے کام کروانا ہے وہ بھی ایک معاوضے کی صورت ہے ٹھیک ہے تو جب بھی کسی کے ساتھ معاوضے کا کوئی معاملہ ہوگا تو وہاں پر معاوضہ کتنا ہوگا اور اس کی نویت کیا ہوگی اور ادائیگی کی نویت کیا ہوگی یہ تین سے چار چیزیں تے کرنا ضروری ہوتی ہیں ٹھیک مطلب یہ صرف اخلاقی تقاضہ نہیں ہے بلکہ یہ شرعی تقاضہ ہے اگر اس تقاضے کو پورا نہ کیا جائے تو ایسا جو عقد ہے وہ عقد فاسد قرار پاتا ہے اللہ حکم یعنی گناہ کا کام قرار پاتا ہے یہ اس کا حکم ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر جھگڑے ہوتے ہیں مطلب پلمبر کو لے آئے یا جو ہے وہ کارپنٹر کو لے آئے اجزت تہی نہیں کی بعد میں جھگڑا ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اتنے کا کام ہے اس کو کہا کہ میرا مال بکوا دو آپ کو کمیشن مل جائے گی مناسب اب وہ کتنی مناسب ہے اس کو پتا ان کے مناسب اور ان کے مناسب میں فرق پڑ گیا پھر یہ ہے کہ بعض مارکٹوں میں جیسے ریال اسٹیٹ میں زیادہ تر لوگ دو فیصد پر کام کرتے ہیں لیکن اس میں بھی پارٹیاں جو ہے وہ بارگننگ کر رہی ہوتی ہیں یعنی بکوانے والا یا خریدار بروکر سے بارگننگ کر رہا ہوتا ہے تو پہلے سے تے کر لیا جائے کہ کمیشن کا تناسب کیا ہوگا صحیح کتنی کمیشن ہوگی اگر وہ پیسوں میں ہے تو پیسوں کے ذریعے اتنے ہزار آپ کو ملیں گے یا اتنے سواب کو ملیں گے اگر وہ تناسب کے حساب سے ہے تو تناسب تے کر لیا جائے یا پرسنٹیج یا اماؤنٹ تو انہوں فکس کر لیں اب جو جھگڑے کے معاملات ہیں وہ نہیں ہوں گے اور جو ایک شریعت اقاضہ ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا ماشاءاللہ مجھے صاحب میں چاہوں گا اس موقع پر مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کو بھی شامل کر لینا چاہیے پہلے مرلے پر دو آپ ہمیں آتا فرماتے ہیں پھر انشاءاللہ ویڈیو کالز اور آوڈیو دونوں ملا کر سلسلے کو آگے کی طرف لے کر چلتے رہیں گے جی ہم پہلے ناظر جو آج مدنی چینل کے جن کی کال چلے گی سلسلے میں دیکھئے کیا کہتے ہیں کیا پوچھتے ہیں علی ریاض بات کر رہا ہوں پتوکی سے گفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہمارا مال تجارت ہوتا ہے اس سے ہم کتنی پروفٹ لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ جزا ساللہ خیرہ مال تجارت پر کتنا پروفٹ لیا جا سکتا ہے یہ ویسے فیمس جو اینا کوئسٹن بھی ہے اور شاید فیمس فیمس تو نہیں کہنا چاہیے پریویلنٹ مسکونسپشن بھی ہے یعنی کہ جو ایسی چیز جس کے بارے میں الجن ہوتی ہے امامی طور پر تو دیکھتے ہیں مستی صاحب کیا جواب دیتے ہیں اس کا دوسرا سوال بھی آپ ہمیں ابھی ہی دے دیجئے ہاتھوں ہاتھ ہم نے سکور کر کے گھر میں رکھتے ہیں جب ریٹ بڑھ جاتا ہے تو ہم مطلب ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ جب ریٹ بڑھے گا تو ہم دیتیں گے کیا یہ ٹھیک ہے یعنی ان کی کموڈیٹی تو مجھے مفتی صاحب سمجھ میں نہیں آئی کہ کس چیز کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے لیکن سوال کی سینٹرل آئیڈیا میری سمجھ میں آگیا ہے چنیں بتا دیا ہے چنیں ہم گھر پہ رکھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں ریٹ جو ہے مناسب ہو جائے اس کا بڑھ جائے تو پھر ہم اس کو مارکٹ میں لے کر آتے ہیں تو یہ پریکٹس اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا چاہ رہیں پہلے سوال کی طرف اگر آپ کرم فرمائیں وہ جو مس کونسپشن ہے کونسپشن جو ہے اس کے ایک وجہ یہ بھی کچھ ہلکوں کی طرف سے بات پھیلائے گئی ہے کہ نفع کی جناب یہ مقدار ہے اور اس طرح ہے معاملہ بعض جو ہے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اور علم نہیں ہوتا تو وہ دین کے معاملے میں بھی بے باقی بھی شاید ہوتی ہے اور جو چاہے لکھ رہے ہوتے ہیں شریعت متحرہ نے دونوں کو آزاد رکھا ہے تجارت ترازی ترفین کا نام ہے باہمی رضا مندی کے ساتھ جوتے ہو جائے اس کا نام ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صل اللہ علیہ وسلم کے طرف سے یہ کتنی بڑی آسانی ہے ماشاءاللہ اب کوئی مقدار بیان کر دی جاتی کوئی فیصد بیان کر دی جاتی تو اب جو تجارت کے موسم ہیں وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں کبھی کہت پڑتا ہے تو کبھی جناب وہ فروانی ہو جاتی ہے تو کبھی کیا حالات تو کبھی کیا سفر الگ حضر الگ تو شریعت متحرہ نے چونکہ یہ تجارت جو ہے وہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے ماشاءاللہ تو جو چیز جتنی اہم ہے وہاں اتنی آسانیاں رکھی گئی ہیں مرحبا تو یہ آسانی ہے ہمارے لئے کہ ٹک پیشن میں بھی مدنی بھول چلے گا یہ کوئی مقدار ماشاءاللہ کوئی مقدار نہیں رکھی لینے اور دینے والا جس قیمت پر راضی ہو جائیں مطلب خریدار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پیسے توڑوائے ٹھیک ہے اور وہ مجبور نہیں ہے کہ اسی سے لے گا مارکٹ میں بہت سارے لوگ بیٹھیں وہ کسی سے بھی جا کر لے سکتا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ضرور ہے کہ وہ پیسے توڑوائے لیکن اگر وہ اس کے ساتھ اتفاق کر لیتا ہے بیچنے والے کے ساتھ ٹھیک ہے تو اسی اتفاق کرنے کا نہ معاہدہ ہے ہم تو جب یہ باہم رضا مندی کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ آر کی بات نہیں ہے گناہ کے بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ اخلاقی تقاضی ہوتے ہیں ٹھیک ہے باز و کار دکاندار جو ہے وہ نیا گاہک دیکھ کر کچھ زیادہ مہنگی بیچ دیتے ہیں صحیح تو پھر اتنی قیمت رکھنی چاہیے کہ جس کو مارکٹ میں آر نہ سمجھا جائے خلاف مروت کاموں سے بچنا بھی آداب میں سے ہے ماشاءاللہ محاسن میں سے ہے مرحبا اچھا مفتی صاحب اس میں کوئی یہ مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں اب اس میں بہلے جائرے کے کچھ بھی منافع رکھا جائے تو بہلے اب کچھ بھی چرب زبانی ہو کوئی بھی انداز ہو کوئی بھی پریکٹس ہو زیادہ سے زیادہ ہائیلیٹ کر دی جائے نہیں پسہ مالے حرام مالے حرام تو نہیں کہا جائے گا اگر ایک شخص جو ہے وہ سو روپے کی چیز کے ہزار روپے مانگ لیتا ہے ٹھیک ہے تو اسے مالے حرام تو نہیں کہیں گے لیکن اس میں اب وہ کہے کہ یہ ہے اتنی کی پڑتی اتنی کی ہے جو عام طور پر انداز ہوتے ہیں یہ اور چیز ہے اگر وہ جھوٹ کو شامل کرتا ہے دھوکے کو شامل کرتا ہے تو پھر اس کی تو قباتیں موجود ہیں ہم تو ہی بیان کر رہے ہیں کہ وہ چیز کے سامنے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ وہ شپا رہا ہے ماشاءاللہ تو صرف مہنگہ بیچنا یا من پسند ریٹ پر بیچنا اس سے تجارت حرام نہیں ہو جاتی بہت خوب جزاک اللہ خیر و احسان الجزا وہ چنے والا کوئیشن تھا مفتی صاحب جس پہ مارکیٹ کے چڑھنے کا یا کسی مناسب ریٹ کے آنے کا انتظار کرنے کا جو انہوں نے پریکٹس بتائی ہے زخیرہ اندوزی کی بھی دو سے تین صورتیں بنیں گی اچھا بعض اوقات زخیرہ اندوزی کرنا بہت ضروری ہے اوہ انٹرسٹنگ بھنسوں کو جو چارہ ملتا ہے جانوروں کو جو چارہ ملتا ہے صحیح ہے یہ جو بھوسہ نکلتا ہے اگر یہ سالہ سالتے کے سٹاک نہ ہو عام طور پر جو چھوٹے کسان ہیں گاؤں دیاد کے اندر وہ یہ کرتے ہیں کہ گندم سے فارغ ہونے کے بعد جو بھوسہ ہے اس کے دھیریاں بنا کر اسے لیب دیتے ہیں لیب دیتے ہیں صحیح اور پھر پورا سال اس کو آہستہ 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 استعمال کرتے ہیں آشاءاللہ اچھا یہ وہ ہیں جن کی اپنی ضرورت اپنی زمین سے نکلا ٹھیک ہے اور وہ اسٹاک جو ہے پورا سال جانوروں کے کام آتا رہتا ہے ماشاءاللہ اب جیسے کراچی جیسے شہر میں گندم کے کتنی مطلب کے کھپت ہے صحیح اب اس گندم کو تاجر اسٹاک ہی نہ کریں صحیح جیسے گندم آئے اور ایک مینے کے اندر اندر سب بچریت بار بیجدو جی بار ملک بیجدو گھروں میں جگہ ہی نہیں ہوگی نیمانٹ طور جگہ ہوتی ہے صحیح شریعت مطہرہ کے جو تعلیم ہیں وہ حکمت پر مشتمل ہے مرحبا مقاسد پر مشتمل ہے بے مقاسد نہیں ہے وہ ذخیرہ اندوزی منع ہے یعنی منع کی صورت کیا ہے جب قہد کا علم ہو قہد پڑا ہوا ہے اور ایک شخص جو ہے اس نے اپنے مکان میں جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں یا جانوروں کے جو استعمال کی چیزیں وہ اس نے رکھی ہوئی ہیں اور وہ نیبے جراجی صحیح تو قہد کے وقت ذخیرہ اندوزی کرنا گناہ ہے اور جو احادیث جن میں مضمت آئی ہے جی جی ذخیرہ اندوزی کرنے کی ان کا تعلق قہد سے ہے ٹھیک پھر ذخیرہ اندوزی جو ہے اس کا تعلق جو ہے اس کی ممانت کا تعلق ان چیزوں سے ہے جس جو انسان کی خوراک یا جانوروں کی خوراک سے تعلق رکھتی ہو ماشاء اللہ جانوروں کا بھوسہ اچارہ وغیرہ یا انہوں نے چینے کا سال کیا تو انسان یا جانوروں کی خوراک ہو اور قہد کا عالم ہو جب ذخیرہ اندوزی کرنا منع ہے اس کے علاوہ ذخیرہ اندوزی کرنا منع نہیں ہے ماشاء اللہ بہت پیاری گائیڈ لائنز ماشاء اللہ مفتی صاحب اور امید ہے کہ بہت ساری مسکانسپشن اس سے دھل گئی ہوں گی تو اب یعنی چاہے وہ سٹیل ہو چاہے وہ گولڈ ہو اگر ریٹ جو ہے ابھی لے لیا اور پھر ظاہرہ کے ریٹ وہ انفلیٹ کرے گا اور کوئی اور شریک خرابی نہیں ہے تو ظاہرہ کے یہ ٹرانزیکشنز جو ہیں یہ جو شرن تو جائز ہوں گی لیکن ممکن ہے کہ بعض چیزوں کے بارے میں کوئی قانون ہو ٹھیک ٹھیک ہے نا جیسے پیٹرول ہے اب کوئی اس کو ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دے ٹھیک ہے اب وہ اس کے حوالے سے تو قانون یہ ہوگا کہ آپ کہاں ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں احتیاطی طردہ بھی ہے یا نہیں ہے اس کے لئے آپ ممکن ہیں اور چیزوں پر اسے قانون ہو ٹھیک تو کوئی اگر حکومتی قانون ہیں اس حوالے سے وہ ایک الگ بات ہے بہتر ان کو بھی فالو کرنا ہوگا لیکن شریعت بار سے جو شرائط ہوں نے مرحبا بہت پیارا جی اگلے ویڈیو کوئیشن کی طرف ہمیں لے کر جائیے اور دیکھتے ہیں کہ یہ اسلامی بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد و علیہ وآلہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو مکتی صاحب میرا سوال یہ ہے بعض وقات مقرر شدہ کمیشن سے کم دی جاتی ہے ایسا کرنا کیسا مقرر کردہ کمیشن سے کم دے دیتے ہیں اور یہ انڈسٹری کے ہی یعنی فیلڈ کے ہی اسلامی بھائی لگ رہے تھے ہر شعب میں ہے یہ مطلب کہ مزدور کو رکھیں گے تے کر لیں گے پھر تڑھوائیں گے تے کرتے ہوگے آپ بارگننگ کر لیں صحیح یعنی ہم آپ سے جو سودا کر رہے ہیں اتنے میں اتنے میں کر رہے ہیں اتنے میں کریں گے اس کی کنجائش ہے اب وہ آگیا کام کر لیا جب تے ہو جائے تو پھر جو ہے جتنا تے ہوا ہے اتنی ہی دینا لازم ہے لازم ہے حق و عباد کا مسئلہ ہے اللہ اکبر اگر آپ اس کی رضا مندی کے بغیر رکھیں گے یا اس پر مطلب کہ جبر کر کر رکھیں گے اس کی دلی رضا مندی کے بغیر رکھیں گے تو اس کی حق تلفی ہو گئی لیکن جب آپ بارگننگ کر رہے تھے تو حق ثابت نہیں ہوا تھا آپ کا صدہ نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے آپ ازاد تھے اتفاق ہی نہیں کیا تو صدہ ہی نہیں ہوا آپ نے ایک سے بارگننگ کی سمجھ میں نہیں یا دوسرے کے پاس چلے گئے یہ اختیار تھا جب صدہ ہو جاتا ہے وہ بیچارہ کام کروا دیتا ہے صدہ دونوں طرف سے ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ کم دینا تو یہ وہ بخل جس پر ہم نے بحث کی تھی کہ جہاں دینا واجب ہے اور نہ دیا جائے یہ وہ بخل ہے جو گناہ ہے اچھا مجھ سب اس سے کیا آپ کہیں گے کہ یہ سے اگر وہ کوئی ہشیاری سمجھتا ہے اپنی چلاکی سمجھتا ہے ایکنومکس کی اصولوں میں بھی ہے کہ جو لیبر ہوتا ہے نا اس کی بارگننگ پاور کمزور مانی جاتی ہے اب وہ کام تو کر لیا اس غریب نے بچارے میں یا اس کو بولا گیا ابھی اس کو لالج دے دو یہ آئے گا جب کر لے گا نا تو پھر تو یہ فسی جائے گا یہاں انگیج ہو جائے گا اور اس کو وہ اپنی چلاکی اور کوئی ذہانت یا کوئی امام اس کو کیا کہنا چاہیے اسے دانشمندی سمجھ رہا ہے تو ایسے کو آپ کیا مدنی پھول لیں گے یعنی وہ ایک بازاری اصول جو ہوتے ہیں یعنی جو اچھے لوگ ہیں وہ اس طرح کے اصول نہیں اپناتے ہیں بازاری ہی اصول ہیں صحیح تو وہ ان کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ اہرہ پھیری کے ذریعے مال کمانا چاہتا ہے بعض لوگوں کی طبیعتیں اسی ہوتی ہیں نوٹ نکالنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے تو اب وہ انہیں دیکھتے ہیں کہ مجھ پر نکالنا واجب ہے ضروری ہے کسی کا حق تلف ہو رہا ہے وہ جو آدیس مبارکہ میں روایتوں میں آیا ہے کہ مزدور کا جو ہے وہ کام جب ہو جائے اس کا پسینہ خوش کھونے سے پیرہ اجرت دی جائے تو یہ تاقید ہیں تو یہ ہے اب دیکھیں وہ سو پچاس کے لیے کوئی قانون جنگ تو لڑے گا نہیں صحیح ممکن ہے مرحبا بہت پیارا کچھ اور بھی نہ کرے خاموشے سے چلا جائے صحیح لیکن اس کا حق تو ہے اللہ اللہ حق دبانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے یعنی کل بروز قیامت وہ چاہے تو پکڑ سکتا ہے کہ جب میرا حقش نے دبایا تھا اللہ اللہ تو حق تلفی ہے یہ ایک سوچ ہے مطلب پاکیزہ سوچ نہیں ہے یہ گندی سوچ ہے پاکیزہ سوچ اختیار کرنی چاہیے جس کا حق ہے اس کو دیا جائے اللہ آپ کو برکتیں حظمت دے آریو کالز کی طرف چلتے ہیں دو ہم اور مزید شامل کریں گے پھر انشاءاللہ عز و جل وقتاں فوقتاں ویڈیو کالز بھی ویڈیو سوالات بھی ہم شامل کرتے رہیں گے دیکھئے جی ان مدنی چینل کے ناظر کا کیا سوال ہے سر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جمعہ والے دن دکانداری کارنی کیسی ہے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے میرا نام محمد خرم دودی ہے میں حیدر آباد سے بات کر رہا ہوں مبتی صاحب سے میرا ایک سوال یہ تھا کہ دال کی جو قسمیں ہوتی ہیں اب دال کی قسم کے اندر مون کی دال کے اندر موت کی دال کو ملا کر بیچنا آیا کہ یہ شریعت میں اجازت ہے یا نہیں ہے جبکہ بتاتے وقت یہ بھی بتا دے کہ بھئی اس کے اندر کچھ پرسند موت دال بھی مکس ہے جبکہ مون اور موت کی دال کے دونوں کے ریٹوں میں کافی فرق ہوتا ہے اوکی ابھی پوچھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ رہیں جی پہلا جو سوال ہے یہ تو میرا خیال ہے کہ موت صاحب یہ بہت جنرل کوئیشن ہوگا تمام مسلمانوں کو ہی گویا کہ ایک عبر کرتا ہوگا لین دن کا معاملہ تو جمعہ کو تجارت کی بھی چھٹی ہوتی ہے دیکھیں جمعہ کے تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید کی پوری صورت ہے صورت جمعہ اور اس میں پوری ایک آیت موجود ہے کہ جمعہ کی ازان دے دی جائے جمعہ کے لیے بلایا جائے ٹھیک ہے تو اپنے کاروبار ترک کرتو ہم تو ایسے موقع اب جمعہ کی ہوتی ہیں دو ازانیں ٹھیک ہے ایک پہلی ازان اور ایک دوسری ازان صحیح تو جب جمعہ کی پہلی ازان ہو جاتی ہے جی جی پہلی ازان سے کاروبار کرنا مکروح تحریمی ہو جاتا ہے اللہ اللہ گناہ کا کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے صرف کاروباریں نہیں کچھ سودہ سلف آپ خرید رہیں چھوٹا موٹا تو اس کی بھی ممانت آ جاتی ہے اس کی بھی ممانت آ جاتی ہے یعنی ایک بندہ سوچ رہا ہے کہ میں دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہوں یہی مطلب کہ تجارت ہے جو خریدنے جا رہا ہے وہ تو ایک چیز خرید رہا ہے ایک چیز خرید رہا ہے لیکن ہے وہ بھی تجارت ماشاءاللہ تو جمعے کی تیاری جو ہے یہ ہے اس کا معاملہ کہ بندہ جو ہے سارے کام ترک کر کے عمر دنیاوی جو ہے وہ چھوڑ کر جمعے کی تیاری میں مشغول ہو جائے اور وقت پر جا کر جمعے کی نماز ادا کرے تو جمعے کی پہلی ازان ہوئی کاروبار کرنا شرن منع ہو گیا ٹھیک ہے سو گاک بھی کھڑے ہوں شٹر گرا دیں شٹر گرا دیں گے جمعے کی ادا کی کریں اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا کاروبار آ کر کھول لیں ٹھیک جمعے کی ازان سے پہلے بھی مجھ سب یہ کر سکتے ہیں جمعے کی ازان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں پہلی ازان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن ازان پہلی ازان کے بعد سے لے کر جمعے کی نماز تک نہیں کر سکتے ہیں اچھا مجھ سب اگر دو تین مسجدیں ہوں عزان اب یہ مثال کی تو پرہ سوا بجے ہوتی ہے یہ ڈیڑھ بجے ہوتی ہے اصل میں یہ تو ایک سوال ہے اس سے آگے میں جو جواب دوں گا تین چار سوال اور بھی آ جائیں گے اچھا 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 ٹھیک کہ بھئی ٹھیک ہے اس نے تو جو ہے وہ وہاں کی عزان کو فالو کیا ہے جہاں اس نے نماز پڑھنی ہے لیکن گھاک نے تو یہاں نماز پڑھنی ہے تو اس میں احتیاط یہ ہے اسے معاملات میں سوال درس بار لوگوں کی طبیعتیں ہوتی ہیں سوال کرنے بھی آئیں گے جناب بال کی خالو تار لیں گے عمل ایک چیز پر بھی نہیں کریں گے احتیاط نام ہے بچنے کا کہ ہم حرام میں نہ پڑھ جائیں احتیاط کا تقاضی یہ ہے جیسی پہلی عزان سنائی دے کام بند کر دیں علاقے کی پہلی عزان بند کر دیں پھر جمعہ کی نماز پڑھ لی اس کے بعد تو کسی کا بھی اختلاف نہیں کوئی بھی ایسا کول نہیں ملے گا کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد بھی نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتے کاروبار نہیں کر سکتے جمعہ کی نماز پڑھ لی آپ کاروبار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب ہیلے بہانے کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ احتیاط والا ہی موڈل پانچ دس منٹ کے لیے جو ہے مدینہ مدینہ بہت پیارہ احتیاط سے کامی آجائے اچھا مل صاحب یہ جو اناج کی حوالے سے ایک سوال آیا مونگ اور موٹ کی دال جو انہوں نے مکس کر کے بیچنے کا وہ بتایا اور کچھ فیصد مونگ ہے ایک غالب ہوگی ایک مغلوب ہوگی جو مختلف پروپورشن یا مقداریں ہوں گی اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں ریٹ میں بھی فرق ہے دونوں میں دیکھیں دکان پہ اکر گاہ کھڑ ہوئی آتے ہیں اور پھر ہر ایک کو بتانا کہ بھئی یہ مال جو ہے ایسا ہے اس میں یہ بھی مکس ہے یہ بھی مکس ہے پھر ایک تو گاہ وہ ہے جو پرانا بندہ ہوا گاہ ہے اسے خبر ہے چلو اس کو تو بتا دیں گے بعض وقت دوسرا گاہ کھڑا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا دکاندار جو ہے وہ کیلکیولیٹر پر قیمت لکھ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا پرانا گاہ ہے اس کو تمہیں بتا دوں نئے گاہ کو بتانا چلے صحیح تو اب وہ نئے گاہ سے ایک جھجک ہوتی ہے اس کو سکتا وہ بتانا پسند نہ کرے یا جن میں آئے کہ یار یہ اس پر کیا تاثر پڑے گا تو یہ جو بات ہے کہ ہم ہر گاہ کو بتاتے ہیں اس پر یہ خود گور کر لیں کیا واقعی ایسا ہے کہ جو مکس مال ہے یہ بیشتے ہوئے یہ ہر گاہ کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ اس درجہ کا مکس مال ہے اور یہ اس کا ریشو ہے دس فیصد یہ ہے یا نوے فیصد وہ ہے یا کم زیادہ اگر بلکل بتاتے ہیں تو ٹھیک ہے جائز ہے یعنی رش کا ٹائم ہے اور آٹھ دس گاہ جمع بھی ہو گئے اور پتا ہے کہ مہینے کے ابتدائی دن ہے اور اور بھی آ جائیں گے اور اس ٹائم دھڑا دھڑ پڑی آئیں بند رہی ہیں اس ٹائم یہ پھر بعض وقت بچے آ رہے ہوتے ہیں نہ سمجھ بچے نہ سمجھ سمراد ہے کہ چار پانچ سال کے یعنی جن کا خریدنا تو جائز ہے لیکن وہ بالک نہیں ہے ٹھیک ان کو کیا بتائیں گے بعض وقت جو ہے نا وہ نہیں بتا پاتا آدمی تو پہلے تو اس پر کوئی ایک لے جائے کیوں مکس کر رہے ہیں آپ صاف مال بیچے صحیح دونوں الگ الگ چیزیں کر کے بیچیں پھر یہی چیزیں جو ہے یہ دال موٹ وغیرہ پھری والے بیچ رہے ہوتے ہیں میں نے تو آج تک کوئی بھی پھری والے ایسا نہیں دیکھا جو بسوں میں جو نے پھری کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہو کہ جی یہ جو دال موٹ ہے یہ دوسرے درجے کی ہے اس میں کچھ مکسنگ بھی ہے آج تک ایسا اتفاق نہیں ہوا سبحان اللہ اکل مند کو اشارہ کافی ہے جو محتو صاحب نے یعنی دھوکہ اگر ہے تو وہ گناہ ہے جہاں مطلب احتیاط کا مندل نہیں پھر جہاں دھوکہ پایا جائے گا غیر بعد وہ گناہ بھی ہو گناہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اگلے ویڈیو مال کی طرف چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد و علیہ وآلہ 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 پارٹیوں کو تقریباً اس کی خوبیاں بتاتے ہیں اور بیچنے والی کو اس کی خامیاں بتاتے ہیں تاکہ قیمت کم ہو ایسا کرنا کیسا ہے اوکی انٹرسٹنگ دلچسٹ سوال بیچنے والے کے پاس جب دیکھنے جائیں گے تو اگر تو وہ اس کی وہ خامیاں بتاتے ہیں جو موجود ہیں تو بلکل صحیح ہے یہ ایک دانشمندی ہے اسے بتایا جائے کہ دیوار میں کریک ہے ٹھیک ہے چھت آپ کی اس نویت کی ہے آپ کی جو ہے بجلی کی جو فیٹنگ اس نویت کی ہے یہ سب چیزیں جو پائے جاتی ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یا اناج مارکٹ کے اندر ہیں اور وہ بتاتے ہیں یہ مال تو اس درجے کا ہے اس میں تو خوشکی ہے تری ہے جو بھی چیز ہے پائے جانے والی چیز کو بتانا درست ہے لیکن اس میں مبالغہ ایسا مبالغہ جو حقیقت کے برخلاف ہو ٹھیک ہے جھوٹ پر مشتمل ہو تو پھر جھوٹا جو تاجیر ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ برکت اڑ جاتی ہے اللہ اکبر اسی طریقے سے بیچنے کے معاملے میں ٹھیک ہے مطلب یہ پارٹنگ اپا جا رہے ہوتے ہیں وہ چیز بکے گی تو انہیں کمیشن ملے گا کمیشن ملے گا اب اگر اس کی یہ وہ خوبیہ بیان کرتے ہیں جو واقعی پائے جاتی ہیں اسٹوپن ہونا بسٹوپن ہونا ٹھیک ہے اتنے فلور کا ہے اور وہ واقعی اتنے کا ہو جو اس کے اندر موجود ہے حقیقت ہے جو موجود چیزیں وہ بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں جو چیزیں پائے جاتی ہیں وہ نہیں کر رہے تو یقینی طور پر یہ گناہ گار ہوں گے یہاں ایک اور چیز میں ارز کرتا چلوں بروکر یہ نہ سمجھے کہ میں تاجر نہیں ہوں بلکہ بروکر کو وہ تمام اصول فالو کرنے پڑھیں گے تقریبا ممکن ہے دو چار اصول احسے ہوں جو اس سے واسطہ نہ پڑے ٹھیک لیکن باقی ساری چیزیں اس کو خیل کرنا پڑے گا آپ کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو شراب کی بروکری کرتا ہوں بیشتا تھوڑی ہوں اللہ اللہ میں تو بروکر ہوں صرف مطلب کہ اسی چیز کی بروکری ہوگی جس کا لندن حلال ہے صحیح پھر وہ جنرلی اصول جو تجارت کے لیے ہیں سچائے دیانت دھوکے سے بچنا انشاءاللہ وہ بروکر کے لیے بھی ہوں گے اسی طریقے سے وہ جو چیزیں ہیں کہ ملک میں آنے سے پہلے سودا نہ ہو مطلب ملک میں آنے کے بات سودا ہو صحیح قبضے کے بات سودا ہو اسی طریقے سے جو ہے اور جو مطلب کہ پیمائش کے اصول ہیں اب مثال کے طور پر وہ چیز ہے چالیس کلو اور یہ بتاتا ہے پنتالیس کلو ٹھیک تو تاجر کے لیے بتانا بھی اس طرح کا گناہ ہے اور بروکر کے لیے بتانا بھی گناہ ہے تو بروکر جو ہے وہ کسی بھی طرح تاجر سے کم نہیں ہے تو دیگر جو اصول ہیں دیگر جو اخلاقیات ہیں دیگر جو شرعی کمانین ہیں اس کو بھی فالو کرنے پڑیں گے ٹھیک اچھا ہم سب یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض اوقات یہ عمومی شاید میں اگر کہوں کہ یہ ہوتا ہے رجحان کہ ایک چیز کے اندر کچھ پوزیٹیو پوائنٹس بھی ہیں اور کچھ نگڈیو پوائنٹس بھی ہیں کمزوریاں بھی ہیں اور مضبوطیاں بھی ہیں ہر ہر شخص اپنے اپنے حصے کو لے کر بیٹھ جاتا ہے سامنے والا تو اس کی کمزوریاں ہی پہلے سامنے رکھے گا اور مضبوطیوں کا اطراف نہیں کرے گا ادھر مضبوطیوں مارا کمزوریوں کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا اور وہ مضبوطی مضبوطی کا نعرہ لگاتا ہوگا دیکھیں باز رکھتی ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز میں دو تین خامیاں بیان کی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں تو خامیوں پر تو ڈیبیٹ ہو گئی نا اب مثال کے طور پر ایک شخص ایسا گھر بیچ رہا ہے جس کے کاغذات ہی بنے ہوئے نہیں ہیں اب یہ کتنی بڑی خامی ہے صحیح کسی بھی وقت اس گھر پر کوئی دعوی دار آ سکتا ہے صحیح اب یہ گھر اسے جو ہے وہ لاکھوں گھر اگر ہزاروں میں بھی ملتا ہے تو وہ ہزاروں بھی ضائع ہو جائیں گے تو خامیوں پر جو ہے اس کے نشان میں بگر وہ یہ نہیں بتا رہا وہ یہ بتا رہا دیکھیں کتنا شاندار بناوا ہے اس کے اندر یہ جو مال ہیں وہ اس میار کا لگاوہ ہے وہ یہ لگ رہا وہ اس کا تذکرہ کری نہیں رہا سامنے وہ یہ فضائل 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 ہی بتا جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا تذکرہ کرے یہ ضروری نہیں ہے اس پر اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے ٹھیک ہے جو چیزیں اسے آنکھوں میں نہیں چوبی اس کا تذکرہ نہیں کر رہا جس چیز نے کلک کیا ہے یہ اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس میں یہ چیز بھی یہ چیز بھی ہے اور وہ واقعی موجود ہے اس کا رائٹ ہے یہ کہ یہ اس پر ڈیبیٹ کرے جزاک اللہ خیران و احسن الجزا موسیٰ بہت بہت شکریہ آپ نے ماشاءاللہ اتنے سارے سوالات کی ہمیں جوابات عطا فرمائے ہمیں سکھایا انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت سے شرع رہنمائی کی برکتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا آنے والے سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل مزید آوڈیو اور ویڈیو کالز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اجازہ چاہتے ہیں جزاکم اللہ خیران و احسن الجزا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و اصحابہ مبارکہ وسلم